ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نیوز اور میں پھر سے گرمہ گرم ٹیک نیوز لے کے حاضر ہوا ہوں پوری دنیا سے اس بار تو بہت مسائلہ دار ٹیک نیوز آئی ہے پر ٹیک نیوز کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک لیز ضرور کرنا کا ویڈیو اچھی لگا ہے اور کمینٹ کرنا تو چلیے دوستو نیوز کی طرف چلتے ہیں پہلی نیوز آ رہی ہے ایپل کی طرف سے تو جو ایپل کی ٹوالف سریز آنے والی ہے تو اس میں ایپل کمپنی نے کمپلیٹلی ایل سی ڈی پینلز ڈراب کر دی ہیں جی ہاں دوستو بہت اچھی نیوز آ رہی ہے ایپل یوزرز کے لیے جو ایپل یوزرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے کیونکہ ایپل نے اپنے لیکوڈ ریٹینر ڈسپلی بلکل ڈراب کر دی ہے اب جو ٹوالف سریز آئے گی ایپل کی اس میں وہ ایمولیٹ ڈسپلی یوز کریں گے تو یہ بہت اچھی نیوز ہے پر لیکن بٹ ایپل جوزرز کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو کھونے کے لیے ان کے پاس صرف اپ چارجر اور ہینڈ فری بچے تھے کیونکہ ہیڈ فون جائے تو وہ پہلے کھو چکے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ ایپل ویڈاوٹ چارجر اور ہینڈ فری شپ کرے گا کیونکہ آپ کو اب چارجر آؤٹ آف دا باکس نہیں ملے گا تو یہ بہت غلط نیوز آ رہی ہے یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے جیسے ایپل نے نوچ والا فون نکالا تھا ساری کمپنیز نوچ والا فون نکالنے چلے گئے تھے تو ایپل کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے یہ خبریں آ رہی ہیں رومرز ہیں کہ سیمسنگ بھی اپنی کچھ سیریز میں چارجر آؤٹ آف دا باکس نہیں دے گا تو یہ بہت غلط خبر آ رہی ہے ٹیکنیوز سے یہ بہت غلط خبر ہے ایسی خبر ایسا نہیں ہونا چاہیے آؤٹ آف دا باکس چارجر آنا چاہیے ایک نیسیسٹی ہے ایک چیز ہے جو آپ کو چاہیے تو ہوففولی ہوففولی سیمسنگ کی یہ بات جو یہ خبر آئی ہے یہ رومر ہی ہو پر ایپل کا تو کانفرم ہے تو چلیے اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں تو جو اگلی نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے واتس ایپ کی طرف سے تو دوستو واتس ایپ میں آپ سے آپ اینی میٹیڈ سٹیکرز یوز کر سکتے ہیں تو یہ سٹیکرز ہوں گے جو اینی میٹیڈ ہوں گے آپ کونوں سینڈ کر دیں گے جب میسیس سینڈ کریں گے انہیں سٹیکرز کا تو وہ گھومتے پھرتے رہیں گے تو بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے فنی لیٹل اپ ڈیٹ ہے تو اگر آپ کے فون میں نہیں آئی ہے تو آپ واتس ایپ کو اپ ڈیٹ کریں آ جائے گی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو کیا نامے اس کا ایکسس کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ ایموجیز جاتے ہیں وہاں پہ سائیڈ پہ گفت کا ہوتا ہے بنا ہوا سیکشن ہے اس کے بعد سٹیکرز کا ہے اسی کے ساتھ ایک اب اینی میٹی سٹیکرز کا بھی آپشن آ گیا ہے تو یہ بہت اچھی کیوٹ لیٹل فنی اپ ڈیٹ ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں تو پس یار گرمیوں میں بائیک پہ سفر کرنے کا مزہ بھی ہے نقصان بھی ہے کیونکہ اگر آپ کسی ایسے بڑی سڑک پہ جا رہے ہیں جو کہ بیزی ہوتی ہے اور اس پہ ٹرافک لائٹس ہوتی ہیں تو اگر وہ بند ہو تو گرمی میں تو آپ کے سر پہ انڈے فرائے ہو سکتے ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے تو یہ ہی ہماری اکیلی اپ ڈیٹ ہے اس لیے میں نے یہ ذکر لے کہا ہے what a joke oh my god تو اگلی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے گوگل میپس کی طرف سے تو ہم سب لوگوں نے میں نے گوگل میپ یوز کیے ہیں ہم نیوگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں جلدی رستہ ڈوڑنے کے لیے جانے کے لیے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے لیے اور کافی جو جگہ ہمیں نہیں پتا ہوتی جب ہم نیو شہر میں جاتے ہیں تو ہم پلیسز فائنڈ کرنے کے لیے گوگل میپس چیز کرتے ہیں تو گوگل میپس ایک بہت اچھی کنوینینٹ ہے پر گوگل میپس نے ایک نیو اپ ڈیٹ نکالی ہے جو کہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اب سے گوگل میپ میں آپ کو ٹرافک لائٹس بھی نظر آئیں گی وہ ایسے نظر آئیں گی کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس روڑ پہ کتنی ٹرافک لائٹس ہیں مطلب کس موڑ پہ ہیں تو ایسے پتہ لگ جائے گا آپ کو تو آپ وہ روڑ چوز کر سکیں گی جس میں کم ہو یا کسی میں نہ ہو تو یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر گریوں میں بائک یوزر کے لیے اور ویسے آپ کو ٹائم بچانے کے لیے پہلے ہی گوگل آپ چھوٹ رستے دیتا ہے ڈھونڈ کے وے آؤٹ کے تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اگر آپ ٹرافک لائٹس بھی آوائیڈ کر سکیں گے اس روڑ سے جائیں جہاں پہ نہ ہو تو یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے تو چلیے اب اگلی نیوز کی طرف چاہتے ہیں اگلی جو نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے وان پلس نوڈ کی طرف سے تو وان پلس نوڈ وان پلس والوں نے اتنا ہائپ کر دیا ہے ہر دوسرے دن نیا ٹیزر نکال دیتے ہیں ہر دوسرے دن نئی اپ ڈیٹ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں تو کل بھی انہوں نے ایک نیو اپ ڈیٹ ڈالی تھی جو کہ میں لیٹ ہو گیا بتانے کے لیے تو آج بتا رہا ہوں تو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وان پلس نوڈ میں ایمولیڈ پینلز کنفرم ہو گئے ہیں کل جو انہوں نے ٹیزر دیا ہے تو وان پلس میں ہمیں تو پتہ تھا کہ آئے گا ایمولیڈ پر یہ کنفرم ہو گیا تو بہت اچھی چیز ہے اور وان پلس کا کمپلیٹ ڈیزائن بھی نکل کے آ چکا ہے فرنٹ اور بیک کا سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین پر فوٹو ہے وان پلس کا ڈیزائن کنفرم ہو گیا کافی اچھا ڈیزائن ہے تو چلیں اب اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں اگلی جو نیوز آ رہے ہیں اگلی جو نیوز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں آ رو جی فونز کی طرف سے تو آ رو جی فون 3 آ انڈیا میں لانچ کنفرم ہو گیا سیکنڈ جولائی کو آ رہا ہے بہت ہی تگڑا سیٹ ہے گیمنگ کمیونٹی کے لیے اس کے پہلے دو سیٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا اور ہوفیلی یہ لانچ ٹونٹی سیکنڈ جولائی کو ہوگا اور سپتمبر میں یہ اویلیبل ہو جائے گا پاکستان میں بھی ہو جائے گا تو اگر آپ ایکسائٹیڈ ہے اس فون کے لیے تو مجھے کمیونٹ میں لادمی بتانا گیمنگ فونز کافی اچھے بن رہے ہیں تگڑے بن رہے ہیں تو اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں اگلی جو نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ریل می کی طرف سے تو ریل می دوستو ہنڈرڈ وارٹ چارجر پر کام کر رہا ہے تو ہنڈرڈ وارٹ چارجر بھائی صاحب بہت ہی تیز ہونے والا ہے او بھائی مجھے مارو اتنا تیز ہونے والا ہے کہ اگر چارزار ایمیچ کی بیٹری ہے تو اس کا ون تھرڈ تین منٹ میں یہ چارج کر دے گا تو یہ بہت بہت تیز چارجر ہونے والا ہے ہوفیلی جلدی آجائے فونز کے ساتھ کب شپ ہوگا ریل می کی یہ تو کچھ یہ کہہ نہیں سکتے پر جب جلد ریلیز ہوگا تو بھائی صاحب کافی تیز ہونے والا ہے اگلی جو نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ریل می سی لیون کے طرف سے تو وہ بہت جلد انڈیا میں لانچ ہونے والا ہے اس کی ڈیٹ آ گئی ہے چودہ جولائی کو لانچ ہو جائے گا انڈیا میں اور پاکستان میں دو چار دن کا فرق پڑے گا تو آ جائے گا ہوفیلی ساتھ ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے پر دو چار دن لگ جائیں گے تو بہت اچھی نیوز ہے یہ ریل می سی الیون آ رہا ہے تو دوستو اگر آپ اس فون کے لئے ایکسائٹڈ ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ میں لازمی بتانا اگلی جو نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پب جی کی طرف سے تو دوستو یہ کافی اچھی نیوز ہے اس سال میں تو پب جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بین ہو چکا تھا تو نو جولائی کو اس کی دوبارہ ہیرنگ تھی وہ تیمپریری بین ہوا تھا اور اس کے بعد وقار زکا نے کیس بھی فائل کیا تھا تو اس کی جو لائف سٹریم تھی جو کہ ہیرنگ تھی پی ٹی اے کی وہ وقار زکا کے چینل پہ لائف ہوئی تھی کل اگر آپ لوگو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ خبر جو نکل کے آ رہی ہے اب خود جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی ایک دو دن میں انبین ہو سکتا ہے بولا تو دست چلائے گا گیا پر کچھ کہہ نہیں سکتے ہوپولی یہ انبین ہو جائے گا تو بہت اچھی نیوز ہے خاص کر کے جو ہمارے ایسپورٹس کی تیاری کر رہے تھے بھائی دوستو اور جو ٹینیجرز جو میری طرح کے لوگ ہیں جو پب جی فن کے لیے کھیلتے تھے دپریشن کو دور کرنے کے لیے تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو خوف جلدی سے جلدی انبین ہو جائے تو اگر آپ پب جی کو انبین کرنا آنا چاہتے ہیں اگر آپ خوش ہیں اس خبر سے تو لائک کریں اس ویڈیو کو تو دوستو ایسی آپ کے لیے ٹیک نیوز لے کے آتا رہوں گا میں پر میری آپ سے گزارش ہے یہ میرا نیو چینل ہے کچھ خامیاں ہوں گی کچھ خبریں صحیح ہوتی ہیں پر میرے بتانے گند آ جاتا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں کیونکہ ابھی تک میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے سیکھ رہا ہوں چوتھی پانچویں ویڈیو ہے یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپیرینس پیٹر کروں گا انشاءاللہ ایڈیٹنگ میں وائس میں وائس میں میرے گون جاتی ہے میرے پاس کوئی مائک نہیں ہے جو کہ میں یوز کر سکوں باہر یوز کرتا ہوں تو ہوا آوازیں آپ اس لیے کمرے میں کرنی پڑتی ہے تو کچھ دنوں کی بات ہے انشاءاللہ میں سیٹ اپ بنا لوں گا تو آپ سے مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری خونسلہ افضائی ہو رہو اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی اور اپنی سکلز بہتر کر کے اچھی کوالٹی کی ویڈیوز بناوں تو خوفولی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے یا سپورٹ کریں گے بھائی کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ